سیابہ بحثیت سہابی دھکے کھا کے مدینہ جاتا ہے جو بڑے آرام سے سکون سے چلے جاتے ہیں کہتے ہیں وہ میں پہنچا اب چونکہ بڑی آسانی ہو گئی ہے لوگ پیسے کے بلبوتے پہ جاتے ہیں پر عبدے دیکھا میری طرح جس کے کچھ پھیرے زیادہ ہو جاتے ہیں اس کی قدر بھی تھوڑی کم ہو جاتی ہے اس طریقے کا لوگ انداز اختیار نہیں کرتے جو کہ وہاں ہونا چاہیے جو دھکے کھا کے جاتا ہے عذیت برداشت کر کے جاتا تھا جو تکلیف میں جاتا تھا وہ پھر اس کی گلیوں کو چونتا تھا وہ ہٹل میں سویا نہیں رہتا تھا وہ پھر مسجد میں وقت گزارتا تھا وہ پھر وہاں جا کے ایموں چلا کے اور وہ فلان چیز چلا کے وہ ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے دو دو گھنٹے چھے چھے گھنٹے گپوں پہ وقت تھوڑی گزارتا تھا اس کو پھر تصویر بانی کا شوق نہیں ہوتا تھا بلکہ وہ مسجد میں بیٹھ کے محبوب کی بارگاہ میں دروشری پڑھتا تھا وہ کعبت اللہ کے تواف کرتا تھا وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا وہاں حاضری دیتا تھا جو جاتے تھے مشکت برداشت کر کے ان کے انداز اور ہوتے تھے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب مجھے اذن ملا میں نکلا بیوی ساتھ ہے اور اتنی محبت لوگ مثال دیتے تھے میاں بیوی کے پیار کی پڑا پیار تھا ایک سال کے ایک بیٹے ہیں فرماتے ہیں جب ہم نکلے مکہ مکرمہ سے تینوں میں میری بیوی میرا بیٹا رستے میں تھے میرے خاندان والے بھی آگئے میرے بیوی کے خاندان والے بھی آگئے آکے ہمیں رستے میں روک لیا میری بیوی کے گھر والے کہنے لگے تو نے جانا ہے تو جاؤ یہ ہماری بیٹی ہے یہ نہیں جائے گی میں نے کہا میری بیوی ہے وہ میرے ساتھ جانے کو تیار ہے کیسے روک سکتے کہتے اس کو کیا پتا وہ تو ماذا اللہ نادان ہے بے پوف ہے ہم نہیں جانے دیں گے کہتے ہیں زبردستی میرے بھائی یہ قدر والے لوگ تھے کہتے ہیں زبردستی میری بیوی کو جدا کر لیا سائد پہ کر یہ نہیں جائے گی فرماتے ہیں معصول بچہ میری گود میں میری ایک نظر بیوی پہ ایک بچے پہ کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری تو میرے گھڑ والوں نے میری گود سے میرا ایک سال کا بچہ چھین لیا اولاد کمزور کر دیتی ہے اولاد بزدل کر دیتی ہے حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں میرا بیٹا چھین کے لے گئے کہنے لگے تو نے جانا ہے تو جا یہ ہماری نسل ہے ہماری اولاد ہے ہمارے خاندان کا چشم و چراغ ہے ہم کو نہیں جانے دیں گے کہتے ہیں دونوں کا خیال تھا کہ بیوی بھی رکھ لی ہے بچہ بھی رکھ لی ہے اب تو رہی جائے گا نا فرماتے ہیں میں گھوڑے پہ بیٹھا میری بیوی کہنے لگی اسے بڑا پیار ہے مجھ سے اسے بڑی محبت ہے بیٹے سے لیکن میں گوائی دیتی ہوں کہ میرا شہر سب سے بڑھ کر آمینہ کے لال سے محبت کرتا ہے یہ سب سے بڑھ کے رسول کائنات سے پیار کرتے ہیں یہ یہ نہیں پرواہ کریں گے یہ جائیں گے ہی کہتے ہیں میں گھوڑے پہ بیٹھا پکی سڑک ہے تیز بس جلتی ہے اور ساڑھے پانچ سو کلومیٹر کا سفر ہے رستہ بھی کوئی نہیں پہاڑی علاقہ حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں میں مکہ سے گھوڑے پہ بیٹھا مدینہ آیا لیکن سارے رستے میں نے پیچھے مڑھ کے نہیں دیکھا میں نے اولاد بی بی گاربار مدینہ کی محبت پہ نشاور کر دیا میں چھوڑ چھاڑ کے آیا سارا کچھ فرماتے ہیں پورا سال جدائی رہی پورا سال نہ میں بیٹے سے مل سکا نہ بی بی سے مل سکا سارا کچھ ہونے کے باوجود جدائی رہی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں سال کے بعد سال کے بعد میرے ایک چچا کو ترس آیا اور وہ میری میرے والد سے کہنے لگے میرے بیٹے کو لے گئے کہ کیا گلتی ہے اس بچے کی محصول کو جدا کیا ہوا ہے وہ منع کے میرے بچے کو ماں کے پاس لے گئے جب بچہ ملا ماں سے تو مار ہوئی پھر انہوں نے اپنے بھائی سے کہا مربانی کرو سال ہو گیا تم نے عزمات لیا ہے وہ مدینہ کوئی نہیں چھوڑے گا میرے نبی کریم کے کچھ گلام کاروبار کے نیے سے مدینہ چھوڑ گئے تھے حضور نے فرمایا المدینہ تُ خیر اللہم لہو کانو یا علمون ان کے لئے مدینہ ہی بہتر تھا کاش یہ سمجھتے ان کے لئے مدینہ ہی اچھا تھا عجب رنگ پر ہیں بہار مدینہ کے سب جنتیں ہیں نشار مدینہ ان کے لئے مدینہ ہی بہتر تھا اگر اس بات کو سمجھتے آمنہ کے لال نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام ایک سال کے بعد آپ فرماتے ہیں میری بیوی کے بھائی کو ترس آیا کہنے لگا ٹھیک ہے اگر تو بھی جانا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے جا ہماری طرف سے جہاں تیرا دل کرے گھوڑا دے دیا کچھ زادرہ دے کے بیوی اور بچے کو بٹھا دیا حضرت عمی سلمہ کہتے ہیں میں اکیلی چلی مکہ سے اکیلی چلی مدینہ کی محبت میں اکیلی بیٹا لے کے لیکن فرماتے ہیں خوش میں اتنی تھی اتنی اس دن خوش ہوئی تھی جس دن میں نے اپنے نبی کا کلمہ پڑھاتا فرماتے ہیں اس خوشی کے تصبر سے میں چلی اور جب میں مدینہ کی راہ پہ نکلی تو عثمان ابن مزعون سے ملاقات ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتنی خیر والا جوان میں نے نہیں دیکھا اتنا اچھا میں نے نہیں دیکھا اتنا نظر اور طبیعت کا پاک میں نے نہیں دیکھا سینکڑو میل کا سفر کیا گھوڑے کی لگام پکڑ کے لیکن قربان جائیں نبی پاک کی تربیت پہ سینکڑو میل کا سفر میرے ساتھ کیا ہے ایک بار بھی نظر اٹھا کے میرا چیرہ نہیں دیکھا ایک دفعہ بھی کہتی ہیں میں کھانے کا مطالبہ کرتی تو بٹھا کے چلے جاتے اور دور کھانا رکھ کے جناب عثمان اپنے مزعون نکل جاتے قضائے آجت کی بات کرتی تو مجھے بٹھا کے دوڑ لگا دیتے فرماتے ہیں مجھے مدینے لائے حضور بھی پہنچ چکے تھے شہر کی ملاقات ہوئی بچے سے میری ملاقات ہوئی فرماتے ہیں بڑا روئے تینوں حضور کی بارگاہ میں پہنچے میرے معبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو سلمہ سن اگر تیری تکلیف اور صبر سب سے زیادہ ہے تو میرا اللہ حجر بھی تجھے ہی سب سے زیادہ آتا فرمائے گا اللہ صبر پر تجھے حجر بھی زیادہ دے گا اور پھر میرے معبوب نے فرمایا تو نے مدینے کی جانبی اجرت کیے سب سے پہلے اب جتنے لوگ اجرت کریں گے ان سب کے برابر اللہ تجھے ثواب عطا فرمائے گا سب کے برابر اللہ تجھے نوازے گا میرے بھائی عذیتیں برداشت کر کے تکلیفیں سیکھیں عذیت برداشت کر کے لوگ پہنچتے ہیں لیکن ہم بڑا آدمی ہمارے لوگ سادے ہوتے ہیں پہلی دفعہ ملک سے نکلتے ہیں یہ نہیں پتا جہا آدمے کس سمت جانا ہے کس طرح بیٹھنا ہے ہم کہتے ہیں بابا جی جائیے ویٹی گروہ میں بیٹھئے بابا جی پوچھتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے کس طرح کی چیز ہوتی ہے وہ کیسے اس میں جائے ادھر بیٹا بھی یہ سانجھ تلا رہا ہے میں نے اببا جی کمرے پر بیجے دی یہ تو تینوں نکمے ہیں باپی کے بھائی میں بڑا سمارٹ ہوں میں نے بھیجا ہے اپنے پیسوں سے بھئی تیرے والد ہے تُو نے بھیجا ہے تو کونسا تُو نے کمال کر دیا ہے تیرے والد نہیں ادھر یہ اسانجھ تلا رہا ہے بزرگ گئے ہیں بیچارے بڑی محنت کے ساتھ بڑی کوشش کے ساتھ بڑی امت کے ساتھ نہیں پتا بولڈنگ کارڈ کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں پاسپورٹ دکھاؤ زبان کی خبر نہیں بڑی دکتیں ہیں بڑے دھکے ہیں جہاں اترے ہیں جدہ ائرپورٹ پر تو وہاں امیگریشن کی معاملات ہیں پھر پتہ نہیں کمپنی کی بس آئی ہے کہ نہیں آئی وہ پوچھتے ہیں آپ کا شرکہ کونسا ہے خدا جانے شرکہ تم کس کو کہتے ہو کس کس طرح سے لوگ پہنچتے ہیں پھر وہاں جا کے ایجنٹ نے بتایا کچھ تھا ملا کچھ ہے بڑی تکلیف صحیح بڑا کچھ ہوا لیکن جب ہاتھ باندے نہ حضور کے روزے پہ کھڑے ہو کے جب درے رسالت پہ ہاتھ باندے تو پتہ نہیں اس بڑے بیمار کو کس نے تسلی دے دی یہ کھل کے رویا ہے اور کہتا دیکھو میرے نصیب دیکھو میرے نصیب آج دنیا میں اگر کسی پہ قسمت رشک کرتی ہے تو میرے اوپر کر رہی ہے اس کو سارا درد بھول گیا ہے ساری تکلیف بھول گئی ہے سارا کچھ اسے ہو گیا ہے پھر کھل کے رویا ہے جاتے بھی رویا ہے پلٹا ہے تب بھی رویا ہے جس رات دروازہ رسول پہ آیا ہے اسی وقت رویا ہے جب موقع ملا ہے تب ہی رویا ہے ایک بزروں نے مجھے کہنے لگے حضرت جی کبھی تو پانچ منٹ مل جاتے ہیں کبھی فٹا فٹی دھکا دے دیتے ہیں کبھی پانچ منٹ مل جاتے ہیں کبھی یہ فٹا فٹی دھکا دے دیتے ہیں تو میں نے کہا یہاں خیرات بٹھتی ہے ان کے دھکے نہ دیکھا کرو کرم دیکھا کرو یہاں خیرات بٹھتی ہے جب تو لائن لمبی ہوتی ہے تو آپ کا نمبر آنے میں پانچ منٹ لگتے ہیں نمبر آنے میں پانچ منٹ لگتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں مجھے پانچ منٹ مل گئے تو کئی دفعہ میں نے کہا آتے جولی بھر دی جاتی ہے تو کہتے ہیں تیری بھر دی ہے تو جا آپ دوسرے کو آنے دیں تو میں نے کہا اپنی توجہ اپنی سمت تقسیم کرو یہ دیکھو کہ جولی بھر دی گئی آپ کا نکلو اگر دوبارہ لینا ہے تو اوپر سے ہو کہ پھر آ جاؤ یہ دروازہ ایسا ہے جہاں یہ نہیں کہا جاتا تے نوگے بھی دیتا سی جاتا ہے جس کا تعلق نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے آپ علم غیب کی بات کریں تو لوگ تنازہ کھڑا کر دیں گے حاضر و ناظر کی بات کریں تو لوگ تنازہ کھڑا کر دیں گے آپ یا رسول اللہ کہنے کی بات کریں تو لوگ تنازہ کھڑا کر دیں گے اگر بات ہو جائے مراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو لوگ کہیں گے نہیں وہ تو خواب میں ہوئی تھی آپ کیوں منا رہے ہیں وہی سارے کام جو سیرت کے جلسے میں ہوتے ہیں تلاوت نا تقریر وہی کام اگر ملاد کی محفل میں ہو تو لوگ تنازہ کھڑا کر دیں گے اور اس درد کو آپ نے سمجھتے جانا ہے کافر نہ تو مسجد بنانے پر اتراز کرتا ہے نہ قرآن پاک کی تلاوت پر اتراز کرتا ہے وہ جب بھی کوئی بات کرتا ہے جب بھی کوئی ماز اللہ خوا کے چھاپتا ہے وہ رسول پاک کی چھاپ دیتا ہے گڑ بڑ جب بھی ہوتی ہے ذات رسالت کے بارے میں ہوتی ہے اس لیے کہ اس دنیا میں معرفتِ الہی کا سب سے بڑا ذریعہ میرے نبی پاک کی ذات ہے اللہ نے کہا فرما یہ جو میں نے تمہیں اپنا رسول عطا فرمایا ہے لوگو یہ میں نے اطمی رب ہونے کی دلیل بنا کے تمہیں عطا فرمایا یہ کافر اچھی طرح جانتا ہے کہ جو نبی پاک تک پہنچ گیا وہ اللہ تک پہنچ گیا جو حضور تک چلا گیا وہ رب کریم تک چلا گیا سیابہ اکرام نے ارز کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب سے ملنے کو بڑا دل کرتا ہے بڑی دیر ہو گئی نماز پڑھتے عبادت کرتے روزہ رکھتے تصویح پڑھتے اب دل کرتا ہے اس کو دیکھیں بھی اس کو دیکھیں بھی وائزہ سالہ کا عبادی انی فائنی قید تو رب کریم نے فرمایا مابوب جب میرے بندے تیرے پاس آکے میرا پتہ پوچھیں تو ان سے کہہ دو میں قریب ہی ہوں تو مفسرین فرماتے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مابوب جب تیرے پاس آگے تو پھر اللہ کو دور رہ گیا ہے پھر قریب ہوں میں ان کے اور نبی پاک علیہ السلام سے جب سے ابا نے کہا کہ حضور رب کریم کو دیکھنا چاہتے تو فرمایا من رعانی مجھے دیکھ لو کیا کرو مجھے دیکھ لو من رعانی مجھے دیکھ لو جس نے مجھے دیکھا فقادر آی الحق اس میں رب دیکھ لیا ہے جس نے مجھے دیکھ لیا اس میں رب دیکھ لیا ہے تو اب چونکہ معرفت علیہ کا سب سے بڑا ذریعہ ہی نبی پاک کی ذات ہے اس لیے لوگ تنازہ کھڑا کرتے تعظیم مصطفیٰ کے بارے میں لوگ رٹا ڈالتے یہ مسئلہ بڑا نازک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امت سے رشتہ بھی نازک ہے اور امت کا اپنے نبی سے رشتہ بھی لوگ اس نزاکت کو سمجھتے نہیں لوگ ان نزاکتوں کو سمجھتے نہیں اس لیے دے لاگ تبصرے کرتے ہیں اپنی مرضی کی بات کرتے ہیں لوگ چینل والے کیا کہہ رہے ہیں وہ بات شروع کر دیتے ہیں کال اخبار میں کیا ہے لوگ اس پر بحث شروع کر دیتے ہیں پٹے تو بیٹھے لوگ اسے کچھ سنکے آگئے تو بحث شروع کر دیتے ہیں آپ اس نزاکت کو سمجھے کچھ رشتے ایسے ہی ہوتے ہیں بس کام چل جاتا ہے کچھ رشتے ایسے ہی ہوتے گزارہ ہو جاتا ہے کچھ رشتے نازک ہوتے ماں کا اپنے بچوں سے رشتہ نازک ہوتا ہے بچہ کہتا ہے میں نے بٹی نہیں کھانی میڑا میں دل کر رہا اممہ کہتا ہے نہیں میرا بیٹا تو بتا تو کیا کھائے گا کہتا ہے نہیں امی میرا نہیں دل کر رہا اچھا ہے تو جیسے کہتے ہیں میں سیویے نا پکا دوں دھوڑی سی سویہ نا پک نہیں اببا کریب سے کہتا ہے چوپا کر رہا ہے آپ کو اکھر لگے گی تو کھا لے گا بھوگ لگے گی تو تو کس چکر میں پڑ گئی ہے چھو کھا لے گا خودی کہتا ہے نہیں کوئی نہیں نہیں تو بتا کیا تو جو کہتے ہیں وہ بعد میں کہتا ہے نہیں بلکہ کئی تو بچے بڑے سخت ہیں وہ زیادتی کرتے ہیں وہ برگر کھا کے آئے ہوتے ہیں امی کو بتاتی نہیں کہ میں کھایا ہوں اممہ کو بتاتی نہیں وہ بیچاری منتیں کرتی رہتی ہے نہیں چل بتا تو انہیں کیا کھانا ہے بتا اسٹری ایک ملک ہے اس میں ایک بچہ ماں کو بڑا ستاتا تھا اس بچے کی داستان لکھی ہے اس کے بچے جب اس کو ستانے لگے تو لوگوں نے پوچھا تو کیوں ستاتا ہے تو کہنے لگا مجھے میری اممہ کی بات دعا ہے میں اپنی اممہ کو ستاتا تھا تو میں اممہ سے کہتا تھا تو میرے پیچھ ہی پڑی رہتی ہے یہ کھا لے یہ پہن لے مجھے ازاد کر مرضی سے جینے دے تو میری ماں کہتی تھی اللہ کرے تجھے بھی کسی سے پیار ہو جائے اور تجھے بھی کو ستائے اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے اور میں نے کہا تو اسی کا نام جپا کرے تو اسے تصویح اسے پڑا کرے تو گلی گلی پھرا کرے پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں نہیں کہا کرے اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے اللہ کرے ایسا ہو پھر میں تجھے پوچھوں تو ماں میری کہتی تھی تو مجھے کہتا ہے اممہ تو جینے نہیں دیتی بیٹے میں دل کے آتھو مجبور ہے تو میرا بیٹا ہے ایک شخص کی بیوی فوت ہو گئی آٹھ دس سال کا بچہ تھا تو اس نے شادی کر لی ایک دن پوچھنے لگا اپنے بیٹے سے کہ بیٹا پہلی اممہ ٹھیک تھی ہے یہ ٹھیک ہے اس نے کہا ببا جی یہ والی ٹھیک ہے کہ جو اب آئی ہے اس نے ستے لیے ٹھیک ہے کہ کیوں کہنے لگے اس لیے کہ وہ اممہ جھوڑ بڑے بولتی تھی یہ سچی ہے بات صحی کرتی ہے سچ بولتی اوہ بیٹا کس طرح تو بیٹا رو پڑا انہیں لگا با میں کوئی شرارت کرتا تھا تو میری اممہ تھپڑ مار کے کہتی تھی چل دور جا تجھے روٹی نہیں دینی آج دیکھتی ہو تو کیسے روٹی کھاتا ہے خمردار بولرچی کھانے کے قریب گیا بڑے زور سے کہتی تھی اور آدھا گھنٹا نہیں گزرتا تھا تو دھوننے لگ جاتی تھی گلیوں میں پھرتی تھی دھون کھلاتی تھی روٹی کھلاتی تھی ماتھا بھی چونتی تھی اور کہتی تھی پترہ انہیں نہ کریا کار پیار کرتی تھی اببہ یہ جو اممائیہ یہ بڑی سچی ہے سچ بولتی ہے میں کوئی شرارت کرتا ہوں تو تھپڑ مارتی ہے کہتی ہے تجھے روٹی نہیں دینی پھر میں ساری رات منتیں کرتا رہتا ہوں نہیں دیتی سچ بولتی ہے جو کہتی ہے اس پر ڈٹ جاتی ہے وہ جھوٹ بڑے بولتی تھی کچھ رشتے نازک ہوتے لوگ اس پہلو کو سمجھتے نہیں کہ بھائی کچھ رشتے نازک ہوتے نبی پاک کا اپنی امت کے ساتھ رشتہ بڑا نازک ہے امت کا نبی پاک کے ساتھ رشتہ بڑا اس رشتے کی نواکت پڑھو نا شہی بخاری اللہ کے حبیب علیہ صلات و سلام نے فرمایا میرا دل کرتا ہے نماز نبی پڑھاؤں میرا کسی کام کو دل کرے تو میں پرواہ کرتا ہوں کسی کی یہاں بچوں کا دل کرتا ہے مرضی کی شادی کرنے کو تو عبدے کو کچھل کے اممہ کو کچھل کے علاقے کو کچھل کے قبیلہ برادری رشتے دار کچھل کے نہیں گزر جاتے دل کر رہے میں ختم ہو گئی بات لیکن اس رشتے کی مذاکت سمجھ میرے عزیز میرے معبوب پاک فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے لمبی نماز پڑھاؤں لمبی نماز لیکن جب میں نماز کی نیت بانتا ہوں تو پھر مجھے پیچھے بڑوں کا خیال آتا ہے پھر مجھے بیماروں کا خیال آتا ہے پھر مجھے تمہارا خیال آتا ہے اوہ معبوبہ خدا کی نماز میں بھی عمت کا خیال فرماتے ہو اللہ کی نماز میں بھی عمت کا خیال ویڈا حضور فرما رہے ہیں تمہیں کیا پتا میرا تم سے رشتے بڑا نازک ہے اس رشتے میں نظر دیکھیں نا حضور نے فرمایا میرا دل کرتا تھا کہ تحجت کی نماز فرض کر دوں میرا دل ہے کہنیے اگر میرا کرے تو آپ کا کرے تو حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا تھا کہ تحجت کی نماز ہے فرض کر دوں پر میری عمت کو تکلیف ہوگی تھکے مزدور نہیں اٹھ سکیں گے غریب نمی نہیں اٹھیں گے فرمایا میں نے اللہ کی نماز تحجت میں نے فرض نہیں کی میں نے تمہارا خیال کیا ہے میں نے اپنی چاہت نہیں دیکھی گوہ تمہاری نین دیکھی ہے دل کرتا تھا اور حضور کے ساتھ مسواق ضروری قرار دے دوں پر میں نے اپنی چاہت نہیں دیکھی تمہاری آسانی دیکھی میرے بھائی نبی پاک کا رشتہ دیکھیں نا جب انسان پہ وجہ تاری ہوتا ہے نا یسوفیہ کچھ ایسے جملے کہ گئے جن پر بعد میں ان سے کہا گیا جناب آپ نے اس وقت یہ بات کہی تھی تو انہوں نے کہا یار مجھے نہیں پتا وہ کوئی کیفیت تھی جب اللہ کی انوار تجلیات کی برسات ہوتی ہے رب کریم کے بندوں پہ تو بندہ ہوش کھو جاتا ہے وہ سنا تھا کہ آستانے یار دور ہے ہم نے بھی ٹھان لی تھی کہ جانا ضرور ہے اور موقوف تور پر ہی نہیں جلوہ دید کچھ بچ ہوش اڑ گئے جہاں پر وہی کوہ تور ہے کئی دفعہ پریشانی ہو جاتی ہے ترتبیل یاد حضرت ملسل صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رب بیارنی یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں رب کریم نے فرما لن ترانی تو نہیں دیکھ سکتا دیکھ سکتا اقبال بول پڑے کہنے لگے تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں میرا ذرا سا تدل ہے مگر شوخ اتنا میں بھی وہی لن ترانی سنا چاہتا اور بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی بڑا بے عدب ہوں سزا چاہتا حضرت موسیٰ نے کہا اللہ دیکھنا ہے فرمایے در دیکھو کوہ تور پہ میری تجلی گرنے لگئیے اگر اسے نہ دیکھ سکے تو مجھے بھی نہیں دیکھ سکتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تجلی کو دیکھا تو بہوش ہو گئے حضرت موسیٰ سائے کا حضرت موسیٰ سمجھا رہی ہے میری بات اور بڑی دیر کے بعد تجلی دیکھی وہ بھی کوہ تور پہ وہ ہوش ہو گئے دیر کے بعد دانک کھلی تو کہنے لگے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ لفظ کہنے لگے ایک تجلی گری کوئی ہوش نہ رہا لیکن میرے اور تیرے رسول نے جاگتی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کی ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی ید بیغا کی کلیم اللہ کو نعمت بخشی ہر نبی کو کوئی عزت کوئی عظمت بخشی اور میری سرکار کو بے پڑدہ زیارت بخشی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگتی آنکھوں تھے ما زاغل بسر و ما تغا کھلی آنکھوں سے دیکھا اور حضور فرماتے ہیں میرے آگے بھی نور تھا پیچھے بھی نور تھا دائیں بھی نور تھا بائیں بھی نور تھا ان جلووں میں مابوب گم ہو گئے اس وقت رب کریم نے کہا مابوب کوئی بات کر جہاں دنیا بے ہوش ہو جاتی ہے ایک تجلی دیکھ کے کھلی آنکھوں سے جلوے دیکھے لیکن امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام تجھے قدر ہی نہیں تیرے رشتہ کتنا ناظرک ہے جلووں میں گم مابوب سے رب نے کہا مابوب کوئی بات کر رہے ہیں تو حضور بھولے نہیں ان جلووں میں بھی حضور نے سینہ کھول کے کہا یا اللہ میری امت پہ رحم فرما رب حبلی امتی یا اللہ ان جلووں میں جاہاں حضرت موسیٰ جیسے بہروش ہیں کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام آنکھ والوں کی ہمت پہ ملی املی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام میرے نبی پاک یہ رشتہ نازک ہے تحقیق آپ کر لیجئے گا لیکن میں کوشش کرتا رہا ہوں کہ مجھے کہیں یہ فکرہ مل جائے پر ملا نہیں حضرت عیسیٰ کو پیار ہے نا اپنی امت سے کبھی آپ نے سنے کہ اپنی امت کی قبروں میں بھی آئیں گے حضرت موسیٰ جناب نو علیہ السلام حضرت ابراہیم لیکن یہ بھی تیرے اور میرے نبی کا پیار ہے یہ بھی تیرے اور میرے رسول کا پیار ہے یہ تیرے پیار کرنے والے تجھے چھوڑ آئیں گے یہ ڈکن دوسی مر آنگے نال پیرے آج جو ناوی باریاں ماریاں نہیں وہ باریاں گیڑی ہیں انڈیاں جب سلیٹے رکھتے ہیں نا اس طرح کر کے سلیٹے تو اس کے اندر چھوڑا چھوڑا سراخ رہ جاتا ہے تو اس پر روڑے رکھتے ہیں اس کو شاعر نے باریاں کہا ہے جو ناوی باریاں ماریاں نہیں جو ناوی باریاں ہاریاں نہیں جدو خزان باغوچ وال کھولے پنچی اٹھ گئے مار اڑا ریاں نہیں کسے چلی دی ذرا نہ پیش چلی باوہ موت میں جب اکھلا رہی ہیں نہیں میں مر بوٹیا چھوڑا ہی جاتا سارا سچیاں مدینے والے دیا جاتا چھوڑا ہی جاتا سارا سچیاں مدینے والے دیا میرے معبوب پاک علیہ سارے تجھوڑ کے آگئے چھوڑ کے آگئے اور قبر میں جو سر تیری آنکھ کھلی سامنے حضور کے جلوے نظر آنے لگے سامنے اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا البدایہ ورنہائیہ میں موجود ہے فرمایا میرا ظاہری طور پہ تمہارے بیچ رہنا بھی تمہارے لیے بہتر اور میرا قبر میں جانا بھی تمہارے لیے بہتر یا رسول اللہ یہاں رہنا تو سمجھ میں آتا ہے وہاں بھی بتا دے کبھی کسی ضعیف روایت میں بھی نہیں پڑا کہ اما قبر میں جا کے بچوں کے لیے دعا کرے گی نہیں پڑا لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا جانا اس لیے بہتر ہے کہ میں جب قبر میں پہنچوں گا نا تو تمہارے عمال مجھ پر پیش ہوں گے اگر اچھے ہوں گے تو میں سجدہ شکر ادا کروں گا اور اگر مجھے پتا چلا کہ قبر میں کہ فلان کے عمال غلط ہے تو فرمایا میں قبر میں بھی اس کی بخشش کی دعائیں مانگوں گا اتنا نازک رشتہ اتنا نازک رشتہ نبی پاک کا عمد کے ساتھ اور سنوہ حدیث میرے معبوب نے فرمایا قیامت کے دن اللہ نبیوں کے لیے نور کے ممبر بچھائے گا اللہ نور کے ممبر بچھائے گا انبیاء کے لیے خدا کے عرش کے ساتھ نبیوں کے ممبر ہوں گے حضرت موسیٰ حضرت دعود حضرت عیسیٰ حضرت ابراہیم جناب اسماعیل جناب یوسف جناب یعقوب علیہ السلام تمام نبی ممبروں پہ بیٹھیں گے حضور آپ کا ممبر نہیں ہوگا فرمایا میرا تو قریب ہوگا سب سے لیکن ہوگا خالی حضور کیوں فرمایا باقی ممبروں پہ بیٹھے ہوگے میں سجدے کر رہا ہوں گا میں سجدے کر رہا ہوں گا سجدے یا اللہ انہیں معاف کر دے یا اللہ ان سے درگزر فرما امتی اصل میں سمجھے نہیں آج تک یہ کمزوری دکھاتا ہے ذاتِ رسالت کے بارے میں کمزوری وزور کی ذات کے بارے میں کمزوری دکھاتا ہے اسلام آباد میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ پھٹے سے تبصرہ سن کے آتے ہیں تو وہاں کے چوک میں کرنا شروع کر دیتے ہیں کسی اینکر پرسن کا جس کی ڈھائی لاکھ رپیہ تنخواہ ہے اور جس کا گورنمنٹ نے فون کیا ہے کہ اگر ہمارے آکھ میں نہ بولا تو لایسنس کیمسل ہو جائے گا اس کی بار سن کے آتے ہیں تو لوگ آکے تبصرہ کرتے ہیں دیکھو کسی شخص کے طریقہ کار سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن اس کے مطالبے سے اختلاف ہو کسی کے طریقہ کار سے لفظوں کے چناؤں سے کوئی بندہ اختلاف کر سکتا ہے لیکن اس کے مفاہیم سے معنی سے اختلاف کر سکتا ہے نہیں میں نے پہلے کہا تھا جب یہ مسئلہ چھڑا تھا میں نے کہا تھا کہ اشتیال اس پاکستان کے اندر عوام نہیں پھیلاتی اشتیال حکومتیں پھیلاتی ختم نبوت کا مسئلہ آلے ہو چکا تھا کھڑے پانی میں پتھر کس نے پھینکا بول کے بتائیں بول کے کس نے کھڑے پانی میں پتھر پھینکا تو پتھر پھینکو گے تو پانی میں اشتیال نہیں پیدا ہوگا پانی جو کھڑا ہے تو کیوں پتھر پھینکتے ہو پہلے لوگ یہ تباہی کرتے مجھے میں لاہور تھا دو چار دن پہلے وہاں بھی مجھ سے سوال لگا پچھلے ہفتے میں کراچی دو دن کے لیے گیا تو وہاں بھی کچھ لوگوں نے مجھ سے یہ سوالات کیے کہنے لگے کیوں جب مسئلہ آلے ہو گیا تو میں نے ایک نوجوان سے میں نے کہا میں نے کہا ایک آدمی تیرے گھر کے اندر گھس کے اگر تیرے گھر کے اندر گھس کے ایک لاکھ روپیہ چڑا کے لے آئے اور جب شور اٹھے تو وہ کار گلتی ہو گئی تھی راکھتے بھی یہ نبارہ پیسے واپس تو اس کو ماں بھی دے دیں نہیں چاہیے نا تو اسے دے دیں نہیں چھوپجو کر گیا ہو کیا خیال ہے آپ کا مل گئے گی ماں بھی انہیں راکھتے شڑے میں پیسے ہوتے کیا بھی گایا گلتی ہو گئی کڑائی کس بات کی جرم ہاں کیسی بات ہے جرم دیکھیں نا میرے رسول کریم سید عالم نور مجسن صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آکے سے آپ بھی نے کہا میں تو سامہ منزید میں حضور فلانے قبیلے کی عورت میں چوری کی آپ نے آت کاٹنے کا حکم دیا ہے حضور میرے میں انہوں نے کلمہ پڑھا تو میرے بانی کریں سلا نہ دے آپ تھوڑی موخر کر دیں سزا علاق صحیح نہیں ہے آپ سزا موخر کر دیں وہ غلطی مان ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے معبوب تھی حضرت عسامہ بن زید حضور نے فرمایا عسامہ چپ کر جا سزا بہتی ضروری ہے اسے ملے گی کہ حضور وہ میری سفارے ڈاڑ رہے فرما چپ کر تو اس کی بات کرتا ہے اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں آٹھ کارٹ دوتا اگر فاطمہ کے لئے سزا موجود ہے یہ دلیل تھی میری رسم اللہ پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم قوم ہماری مست ہے آپ نراض نہ ہونا پر مجھے شکوہ ہے کسی جگہ رات کو ملاد ہو لوگوں کو دکت ہوتی ہے کہ پھر کسی مولویوں سوہوں نے دیتا ہے ساری رات وہ اتراز کرتے ملاد کا جلوس نکلے تو غریب آدمی جاتا ہے جلوس میں امیر تو جاتے ہی نہیں لیکن کل الیکشن آ جائے سب سے بڑا چوڑری سب سے آگے ہوگا جنوس میں سب سے بڑا زمیدار جگیردار سب سے آگے ہو کے نارے لگائے گا اور شکوہ ہے مجھے آپ لوگوں سے آپ لوگ سیاسی جلسے میں جاتے ہیں آپ فوپنے کے چاہتے ہیں آپ پیسے جیبوں سے خرچ کرتے ہیں جھوٹوں کے نارے لگاتے ہیں جھوٹوں کے جو تمہیں لوٹتے ہیں جو تمہارا کھا جاتے ہیں جو ظلم کرتے ہیں غریب پر زیادتی کرتے ہیں جھوٹوں کے نارے لگاتے ہو ملا تو تمہیں غریبوں کو دے دیا ہے یہ جنوس تو تعلیم مرید ہمارے جو بچارے ہماری بات مانتے ہیں یہ تو غریبوں کے کھاتے رہ گیا ہے یہاں کوئی سیاسی جماعت پڑا ہوں دارتی تو لوگ چکھتے ہوئے جاتے تفسرے ہوتے بیٹھ کے بیٹھتی اور اللہ سے دھرو یہ دیکھو وہ کیا 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 رہے ہیں کون سہودہ تم سے مانگ رہے ہیں کہ مجرم سامنے لاؤ جنہوں نے میرے نبی پاکشان میں یہ بات کی ہے یہ غلط بات ہے کیوں نہیں سلا دی گورنمنٹ نے کیوں اس کو باہر میں نکالا اور میں دلیل دیتا ہوں ایک آدمی نے کراچی کے ایک ریدر میں پاکستان مرداباد کہا تھا اس کا کھاتا میٹھ نہیں گیا بولے میں کراچی میں گاڑی کا شیشے کھول کھول کے دیکھتا رہا ہوں کہ ہر دیوار پر اس کا نام لکھا ہوتا تھا آج کدھر گیا کیا کہا اس نے پاکستان مرداباد یہی کہا ہے نا اس نے تو سزا ہوئی کہ نہیں اس کا پتہ کدھا کے نہیں ملک سے تو جو پاکستان زنداباد میں کہے اگر اس کا پتہ کٹ جاتا ہے تو جو تاجدار ختم لبو زنداباد نہ کہے اس پر کیوں نہیں فتوہ لگایا جاتا ہے تو میرے عزیز یاد رکھیں یہ ایک چھوٹی سی بات ہے اور چونکہ ہماری ساری سیاسی جماعتیں لیبرل ہیں لیبرل ان کو مذہب سے کوئی جلچسپی نہیں ہاں ہاں میں صحیح بات کہہ رہا ہوں اور جو دین کے نام پر اسلام کے نام پر ووٹ لے کے وہاں بیٹھتے ووٹ اسلام کے نام پر لیتے اور پھر دو چار ایم میں بن جائے تو پھر یہ لوگ بیچتے ہیں اپنے ایم میں نہیں کو پھر حکومت سے وزارتیں لیتے تم مذہب کے نام پر آئے ہو تو جن کو تم نے الیکشن میں گالیاں دیتی ان کے تم سپورٹر کیسے بن گئے مذہب کے نام پر تمہارا پھر مددہ آس دو چار مزارتیں اس سے باہر آئے میں نے الیکشن نہیں لڑنا لیکن غلق بات پر چوپر آنا بھی جرم ہوتا ہے اس لیے بلکل کوئی اچھا اتھکنڈا اکومت استعمال نہ کرے بلکل نہ استعمال کرے اگر ہم ان کے ساتھ شریک نہیں ہوئے وہاں جاں کے اس کا مطلب نہیں ہم ان کے ساتھ نہیں یاد رکھیں یہاں جو ایجنسیوں کے لوگ آتے ہیں بات نوٹ کرنے ہیں میری بات نوٹ کرنے ہیں ان کو کوئی آدمی بے سارا نہ سمجھے کوئی نہ سمجھے کہ ان کے ساتھ پر سخت بات ہوگی تو ہم چھوپ رہیں گے ہمیں تقریبا بھی کرنے آتی ہیں تو جانے بھی دینے آتی ہیں ہمیں ازمایا ہوئے لوگوں میں بڑی دفعہ ہمیں سارے کام آتے ہیں ہم نے تو کبھی پسندی نہیں کیا روڈ بلا کرنا ہمارا تو شیوہ ہی نہیں اور اگر تم ہمیں چھوپ رہے تو پھر یہ نہ سمجھنا کہ ان لوگوں کو آتا کچھ نہیں اور ہماری جماعت کو تو ہمیشہ دورمنٹ میں مسئلہ ہے کیونکہ ہمارے پاس ڈنڈا نہیں ہمارے پاس بندوق نہیں دہشت گردوں کی بات یہ ایک منٹ میں مانتے ہیں گولی سے ڈرتے وہاں تو بیٹھے ہوئے لوگوں کے پاس گولیل بھی کوئی نہیں تو کوئی نے سمجھتی ہے کہ جس طرح نیام سمجھو مجھے میں گدائے میرا ہوں میں جانو دل سے میری جان سیدائے میرا ہوں میرے نادا میں لگاؤ میں بکر نہیں سکتا میرے نادا میں لگاؤ میں بکر نہیں سکتا میں اس بلار میں ہوں تو برائے میرا ہوں میں اس بلار میں ہوں تو برائے میرا ہوں کہا یہ ساں مردی چنٹے سے اٹھا کے پھنک دے گی اور پھر وزیر داگر آزاد کہتے ہیں ہمیں کوٹ کا اڈر ہے کوٹ میں جب تمہیں نکالنے کا اڈر کیا تھا تو تم ساری سڑکوں پر چلائے تھے اس وقت کیوں نہیں چھپ کیے کہ کوٹ کا اڈر تھا یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے یہ رسول اللہ کی عزت کا مسئلہ ہے ہم اگر یہاں بیٹھے ہیں یا وہاں بیٹھے ہیں یا کوئی کراچی میں بیتھا ہے لیکن جب تاجدار ختم نبوت کا لارہ لگے گا تو تم ہمیں ایک دان پاؤگے ایک قوم میں پاؤگے ہمیں ایک میدان میں کھڑے میں پاؤگے انشاءاللہ تعالی ہمیں ہمیں آتا ہے سارے کام ہمیں آتے ہیں اور ہم بڑے باریک بین لوگ ہیں ہم ہر چیز کو اس کی گہرائی تک سمجھ لے کے میں نے کہا کہ کسی کے طریقہ کار سے اختلاف کر سکتے ہیں کسی کے سٹائل سے اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن مطالبے سے اختلاف ہو بلکل نہیں کیا جا سکتا میں ہر جگہ پہ کہہ رہا ہوں اور یہاں بھی کہہ رہا ہوں ہر فورم پہ کہہ رہا ہوں اور ہمارا موقع بڑا واضح ہے اس موضوع پر بڑا قیل رہا ہے تو جس مندے نے یہ زیادتی کیا اس کو سزا ہونی چاہیے اس کو سزا ہونی چاہیے اور کوئی غیر اخلاقی طریقہ نہیں قانون کے مطابق سزا دیں آپ آپ نے دی نہیں کراچیکل لیڈر کو سزا اس نے پاکستان کے خلاف بات کی تو سزا دی نہیں اس کا پتہ نہیں کچھ دیا تو لائے ان لوگوں کو سامنے کھڑا کریں اسے سزا دیں اینکر مو کھولتے ہیں ٹیویو میں بیٹھے ہوئے بھئی مولوی کو منع کرتے ہیں اس سیاست پر بات نہیں کرنی تو سیاست دان کو کیوں منع نہیں کرتے کہ تم نے دین پر بات نہیں کرنی اسے کیوں نہیں منع کیا جاتا اس قرآن ہی جالتے ہیں اینکر پرسن ٹیوی پہ بیٹھے کہتے ہیں نبی پاک نے معاف کیا نبی پاک نے معاف کیا ہاں معاف کیے بڑا معاف کیے لیکن نبی پاک نے معاف کیا جناب عمر نے معاف کوئی نہیں کیا حضرت علی نے معاف ہے نہیں نہ کوئی نہیں کیا حضرت عبو بکر نے معاف ہے نہیں عثمان غلی نے معاف ہے نہیں کچھ کافر تھے نبی پاک کے بیادر فتح مکہ ہوا تو وہ بھاگ گئے ان کو مکہ کے مشرقین نے مشرق دیا تمہاں نبی پاک کے گستاخ چہرے پہ پردے ڈال کے چھپ چھپا کے نبی پاک تک پہنچ جاؤ اگر تو حضور تک چلے گئے تو بھج جاؤ گے علی کی اتھینہ چڑ جانا کہی نبی پاک تک پہنچ گئے تو بھج جاؤ گے عمر کی اتھینہ چڑ جانا خبردار کہی تمہارا سامنا خالق بن ولی سے نہ ہو جائے درما کہی صاحب بن نبی وقاس سے سام وہ کانٹ دیں گے تمہیں کانٹ ڈالیں گے اس لیے کہ وہ ہر شاہ برداشت کرتے ہیں مصطفیٰ کی بید بھی برداشت نہیں کرتے یاد رکھیں یہ پہلے جذبات سے کھیلتے ہیں پہلے تماشاں ڈالتے ہیں پھر اس کے بعد کہتے ہیں ہو گلتی ہو گئی مولوی کیوں نہیں جان چھوڑ رہے اچھا پہلے کہا تھا گلتی ہوئی نہیں پھر اس کے بعد کہا نہیں ہوئی ہے اور ہم نے صحیح تو بالکل ٹھیک ہے چور چوری مانتا ہے تو صدا بھی لے نا آئین کے مطابق وہ جنہی سی بات ہے اس میں رٹے والی کا انسی بات سیابا میں سب سے تھنڈی طبیعت عزت ابو بکر صدیق کی ہے سب سے تھنڈی کچھ بھی ہو گیا ابو بکر بولے نہیں لیکن ایک دن ان کے والد آئے ہیں نبی پاک کے دروازے پہ بوڑے تھے نبی نہ تھے سفید داری تھے آکے کھڑے ہو گئے حضور نے فرمایا ابو کافہ کیسے آئے ہو کہا آج تو ہاتھ دو گئی ہے مجھے ابو بکر میں تھپڑ مارا ہے سیابا کہتے ہیں جتنے لوگ کھڑے تھے سب کہنے لگے یہ ہو نہیں سکتا ابو بکر یہ کار نہیں سکتے اس لیے کہ اُن کو تو حضرت عمر تک جانا ذرا مشکل ہے لیکن جناب صدیق اکبر جی تو بچے بچے ان تک پہنچ سکتا ہے تو ٹھنڈے مزاج کے حلیم بردبارہ ہو رہے نہیں سکتا لیکن جب انہوں نے کہا تو نبی پاک خموش ہو گئے حضور نے فرمایا چلو ابو بکر کو بھلاو بھلایا جناب صدیق اکبر کو یہ ہاتھ بان کے کھڑے ہو گئے حضور نے ابو بکر تو انہیں باپ کو مارا ہے چپ تھوڑے دیر کے بعد پھر فرمایا ابو بکر لوگوں کو یقین نہیں آرہ کتل نے ایسا کیا ہے لوگوں کو نید نہیں تھی ان باپ کو مارا ہے پھر چو تیسری دفعہ مابود نے پھر اشارہ کیا فرما بولتا کیوں نہیں جناب صدیق اکبر میں سار اٹھایا تو آنسوں کے کترے داری پہ گہر رہے تھے جناب صدیق اکبر میں سار اٹھایا تو رو رہے تھے عرض کرنا لگے حضور باپ سے کہیں تلوار پکڑے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے یہاں کٹ جاؤں گا اب باپ کے آگے بولوں گا نہیں ایسے کہو مجھے کٹ ڈالے مار ڈالے پر آپ کے بارے میں بات نہ کریں حضور آج اس نے آپ کے بارے میں بات کی ہے آپ کے بارے میں حلیمیہ اپنی جگہ پر پر میرا عشق بڑا غیرت مند ہے حضور وہ بردباری اور جگہ پر ہے وہ میری ذات کے لیے آپ کے لیے نہیں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اس نے آپ کے بارے میں بات کی شکر کریں میرے آتنے تلوار نہیں تھی ورنہ آج باپ کی گردن کٹ تھی اب میں لوگوں کو بتاتا ہمارے نزدیک سے وہ بندہ بچے گا جو نبی پاک کا وفادار ہوگا دوسرا کوئی بچ سکتا کیا کہے گا اے خاجہ غلام فرید اور عادی کر گئے کہے لگے تان تندور ہڈان دا بالن اسی ہاما نال تپایا کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے او تو عشق پلے تھنگایا تان دی ہانڈی تے مان دا سالن او تو لون سبر دا پایا غلام فریدہ میں ساری تیری غلام فریدہ میں ساری تیری تن وجہ یقین نہیں آیا کہا حضور اسے کہے آپ کے بارے میں بات نہ کرے ایک بات تو مجھے کبھی بھولتی نہیں زندگی میں کبھی نہیں بھولتی امیر ملت بانی پاکستان پیر سید جماعت علی شاہ صاحب امیر ملت رحمت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے جب تحریک پاکستان چل رہی تھی نا تو ہم تقریریں کرتے تھے کہ پاکستان میں نبی پاک کا نظام آئے گا اس وقت اللہ ہی بتایا گیا تھا نا کہ پاکستان کا مطلب کیا اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ یہ تو بعد میں آکھنے میں کبھی جمہوریت کبھی کچھ نئے نئے باتیں جڑی ہیں تو کہتے ہیں ہم پاکستان کے آق میں تقریریں کرتے تھے تو ہندو پندک پاکستان کے مخالف بولتے تھے تو ہندویوں کا جلسہ ہو رہا تھا ہندوی تھے سارے مسلم کوئی نہیں تھا اس جلسے کے اندر کسی ہندو نے ماذا اللہ حضور کے نظام پر بات کرتے اُٹھے کہہ دیا کہ حضور کا نظام تو سخت ہے ہاتھ کٹیں گے گردنے کٹیں گے ماذا اللہ اور اس نے کوئی ایسا نفذ بول دیا جو بیدبی کا تھا گستاخی کا وہاں کوئی مسلمان نہیں تھا ایک سائن بیٹھا تھا اور دوری ڈنڈے والے نہیں ہوتے دوری ڈنڈے والے سائن وہ کئی رنگوں کا ڈنڈا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں مطہر مطہر بڑی لمبی اس کے پاس تھی دوری ڈنڈا وہ کل بیٹھا تھا دور وہ اپنے کام لگا ہوا تھا اس کے کانوں میں آواز گئی تو جو ہے میری بات پر اس کے کانوں میں آواز گئی تو ڈنڈا لے کے نہ کہہ پیچھے سے چڑ گیا پیچھے سے سٹیج پہ کسی نے روکا بھی نہیں وہ سائنیا اس نے کیا کرنا ہے تو وہ سائن کہتا ہے میں نے مارا ایک ہی پر مارا پورے زہر سے مارا سر میں اور جب مارا تو بندہ دیر ہو گیا پکڑ لیا اس کو سائن کو جیل ہو گئی امیر ملت کہتے ہیں میں جیل میں ملنے گیا وہ شخص جس کا ہندوستان کی ہر گلی میں مرید بستا تھا لاکھوں کروڑوں مریدوں کا پیر کہتے ہیں میں جیل میں ملنے گیا تو سائنی تھا پنجاب کنینے والا پنجابی بولتا تھا لیکن کہتے ہیں اس نے مجھ سے گفتگو کی تو میرے رانگٹے کھڑے کر دیئے اس نے اس آدمی کو کوئی کوئی اسے آیات زیادہ نہیں آتی ہے حدیث کا حافظ نہیں کوئی مسئول فقہ سے واقف نہیں کہتے ہیں میں گیا تو میں نے کہا اس آئیں نہ تو نماز پڑھے نہ تو روزہ رکھے نہ تو مسجد جائے اتنا تو جا موسیقا موسیقا اللہ اللہ تو کہتے ہیں سائن پنجابی بولتا تھا کہنے لگا پیر صاحب نماز نہیں پردہ میری غلطی ہے اگر میں مسیطے نہیں جاندہ تو میری غلطی ہے کہتے ہیں اس نے فکرہ کھا تو مجھے تو وجد ہو گیا کہنے لگا پیر صاحب میں گناہگار ضرورہ پر اپنے نبی دا غدار نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے صاحب میں ہی کو میرے نبی کے بارے میں بات کر دے نماز نہیں پردہ میری غلطی ہے مسجد نہیں جاتا تو میری غلطی ہے لیکن میں گناہگار ہوں میں غدار پیر صاحب کہتے ہیں مجھے جنون تاری ہو گئے میرے آنسو برس نہ لگے یہ تو نہیں نہیں ہو سکتا میری اچھی اور سچی سرکار کی کوئی عدوی کر جائے طاقت ہے کسی کی یہ وہ جنون ہے جس سے کافت ڈرتا ہے یہ وہ جنون ہے جس سے کافت ڈرتا ہے اور پیسے رہتا ہے اس لیے نبی پاک کے ساتھ تمہارا رشتہ نازق ہے اس رشتے کو کچھ چھڑنے کی کوشش ہے نہ 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 اس کو چھڑنے کی کوشش نہ کرے میں نے پہلے بھی کہا تھا انہیں بڑے بڑے ظلم کیے بڑی تم نے زیادتیاں کری بڑا لوٹا اور یہ سارے ایک ہی لوگ ہیں کبھی اس پارٹی میں کبھی اس پارٹی میں چھڑے بدلتے ان کے کریکٹر نہیں بدلتے انہیں بڑا کچھ کیا لیکن ہم نے تمہارا